اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا واقامه يوم القیامة للمذنبين المتلوثین الخطائین الهالكین شفیعا اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا وسندنا وحبیبنا وطبيبنا ووکیلنا وکفیلنا ورعوفنا ورحیمنا وکریمنا وعوننا وعیننا وعیاننا ومعیننا وغوفنا وغیفنا وغیافنا ومغیفنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وعلى اتباعه وعلى اتباعه خصوصا منهم على صيدنا وصيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوفنا وغوف الكل سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجعفری الجیلانی رضی الله تعالى عنه وعلى جمیع وصوله الكرام وعلى جمیع فروعه الفخام وعلى جمیع مشائخه العظام رضوال الله تعالى عليهم ازمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین المتین الكریم معزز مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القدیر صحاب رضوی قادری خطیب جامع مسجد ویجے وارا معزز حاضرین اکرام بزرگو اور نوجوان دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان اور اس کا بے ہر شکر ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و عظمت کے صدقے میں اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو اور آپ کو اس معفیل میں جمع ہونے کا موقع تا فرمایا یہ ذکرِ میلازِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل ہے رات کا طویل حصہ گزر چکا ہے اور جس وقت میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ وقت حضور کی ولادتِ باقعادت کا وقت ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے کیونکہ آپ خود محسوس کرتے ہیں آپ کا خود تجربہ ہے کہ رات کے تین بج رہے ہوں یقیناً کائنات کی کل مخلوقات اپنے اپنے آشیانوں میں اپنے اپنے مسکن میں آرام کرتی ہیں مہوے خواب ہوتی ہیں اور سکون کی گھڑیاں گزارتی ہیں لیکن یہاں آشقانِ مصطفیٰ دیوانگانِ مصطفیٰ کی انجمن یہ محل دیواناوار جاکتے ہوئے اپنے پیارے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی نین کو اپنے سکون کو قربان کرتے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی حبیب کا ذکر پاک سن رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے ہم گناہگاروں کو ملاحظہ فرما رہا ہے گمبدِ خضرہ کی سنہری جالیوں سے ہمارے آقا ہم غلاموں پر نظر فرما رہے ہیں کہ کون کون میرا عاشق امتی میری محبت میں ڈوبا ہوا یہاں بیٹھا ہے یقین جانئے سرکارِ مدینہ راہتِ قلب و تینہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم ہم غلاموں کو دیکھ رہی ہے اور یقین جانئے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات اللہ کی کل مخلوقات کل زمین و کل آسمان میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتا ہے جس طرح کوئی ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھتا ہے اس طرح میں کل کائنات کو دیکھتا ہوں تو بتاؤ آقا جو دیکھنے والے ہیں جن کی نگاہیں ناس کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا کوئی گوشہ کوئی حفظہ ان کی نگاہوں سے کوشیدہ نہیں ہے یقین ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں آقا ہم غلاموں کی گستگو سن رہے ہیں آقا ہم غلاموں کا نظرانِ عقیدت اپنی بارگاہ میں جو ہم اپنے آقاچی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں سرکار یقین ہم غلاموں کے نظرانے کو قبول فرما رہے ہیں اور سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا صلاة لِ اہلِ محبتی جو میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام کا طوفہ پیش کرتا ہے میں خود اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتا ہوں سبحان اللہ آقا دیکھتے بھی ہیں آقا سنتے بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے غلامانِ مصطفیٰ اے عاشقانِ مصطفیٰ اے دیوانگانِ مصطفیٰ اے غلامیِ پتتا کا اے غلامیِ مصطفیٰ کا پتتا اپنے گلوں میں ڈاننے والو اے چادرِ نبوت کے زیرِ شایہ پرورش پانے والو اے اولیاء اللہ کی مقدس بارگاہوں سے غلامی کی نسبت رکھنے والو آوز راحتِ نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نظرانِ عقیدت پیش کر لیں ضرود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر لیں اور سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بلند آواز راحتِ جھوم جھوم کر ضرودِ شریف کا نظران پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعینا و حبیبینا و نبینا و مولانا محمد فما تعب و ترضا بِ ان تسلی عالی صلاتاً و سلاماً علی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں یقیناً عشقِ مصطفیٰ ہے آپ کے سینے میں محبتِ رسول کا دیپک جر رہا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب عشقِ مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں ناتِ مصطفیٰ سنتے ہیں اپنے آقا کی تعریف چاہے نظم میں ہو چاہے نصر میں ہو جب آپ سنتے ہیں تو آپ خوشی سے مچل اٹھتے ہیں آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ کے کلمات جاری ہوتے ہیں یہ تمام حرکات و سکنات اس بات کا بیین ثبوت ہے کھلی دلیل ہے کہ یقین ہمارے سینوں میں عشقِ مصطفیٰ ہے ہمارے سینوں میں محبتِ رسول ہے اے ایمان والو یقین جانو یہی محبتِ رسول یہی عشقِ مصطفیٰ ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دیا جائے گا ہماری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا جائے گا یقین نماز روزہ حج و زکاة اپنی جگہ مسلم ہے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے یقین فرائضِ اطلاف ہے اس کے فرائض ہونے میں کسی کو کوئی اطلاف نہیں کسی کو کوئی انکار نہیں سب مسلمان نماز روزہ حج و زکاة کو فرض مانتے ہیں لیکن اے ایمان والو تمام فرائضِ اسلامی تمام ارکانِ اسلامی کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ عشقِ مصطفیٰ پر رکھی گئی ہے محبتِ رسول پر رکھی گئی ہے یعنی محبتِ رسول کے ساتھ جو نماز کرتا ہے وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے عشقِ رسول کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے وہ روزہ خدا کی بارگاہیں مقبول ہوتا ہے عشقِ مصطفیٰ کے ساتھ جو زکاة ادا کیا کرتا ہے اس کی زکاة خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے عشقِ مصطفیٰ کے ساتھ جو طواب میں کعبہ کا متفاصل کرتا ہے مقامِ ابراہیم پر جب جب کر اللہ کی بارگاہ میں سجدیں شکرانے ادا کرتا ہے یقین جانو عشقِ مصطفیٰ میں دوب کر جو مناسی کے حج ادا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرمِ خاصِ عشقِ مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے بسیلیت رمارِ عالی حضرت امام اہل سنت مددد دین و ملت سمندر علم و حکمت عاشقِ رسول فنافِ الرسول عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ عجب و عرب علیہ الرحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے یعنی جہنم کی آگ بجھ جائے گی جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی جس کے سینے میں عشقِ مصطفیٰ کی آگ لگی ہوگی عشقِ مصطفیٰ کی آگ جہنم کی آگ سے بجھا ڈالتی ہے جہنم کی آگ سرد کر دیتی ہے اسی لئے تو حدیثِ پاک میں آیا ہے کہ جب عاشقِ رسول جہنم کے اوپر سے گزرے گا پلے سراد سے گزرے گا جس کے نیچے جہنم لگائی ہے تو جہنم پکار کے کہے گی اے عاشقِ رسول جلد گزر جا جلد سنا جا تیری وجہ سے میں ٹھنڈی پڑی جا رہی ہوں تیری وجہ سے میں سرد ہوئی جا رہی ہوں اللہ اکبر عاشقِ رسول کو جہنم کی آگ بجھا کی ہے اسی لئے میرا عالی حضرت نے طرف کر فرمایا اے عشق تیرے سکتے جلد سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ہم خوش نصیب ہیں دعا یہ کرتے رہے مولا سے کہ مولا عشقِ مصطفیٰ کی آگ روز فضو بھڑکتی رہے اس میں اضافہ ہوتا رہے عشقِ مصطفیٰ کی شماح ہمیشہ روشند ہے کیونکہ آج دنیا کی باطن طاقتیں باطن جماعتیں ایمان کی شماح کو گل کرنے کے لیے عشقِ مصطفیٰ کی دولت کو سینے سے نکالنے کے لیے پوری طرح کوشش کر رہے ہیں حضیظان محترم ہم کو بہتی چوکس و چوکنہ رہتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور عشقِ مصطفیٰ محبتِ رسول عقیدتِ قوس و خاجہ کی حفاظت کرنی ہے یہ تمام سرمایہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا ہے اور اسی پر ہماری نجات کا کامیابی کا دار و مدار رکھا گیا ہے لہٰذا اس دولت کو کسی قیمت پر جانے نہ دو اس دولت کو کسی صورت میں تم سے جدہ نہ ہونے دو بلکہ اس دولتِ اسلامی کو اس دولتِ ایمانی کو اس دولتِ عشقِ مصطفیٰ کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھو یاد رکھو دنیا میں بہت سے بہت سے ایسے نالچے ہیں بہت سے ایسے دھوکے ہیں لیکن ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جانوروں سے سبق حاصل کرو آپ دیکھتے نہیں بے شرم کے جھار بھی اٹھتے ہیں دنیا میں بے شرم کے جھار اس کو ہرے کافنی کے رنگ کا پھول لگتا ہے اس کو کہتے ہیں بے شرم کا جھار ہمیشہ دیکھو ہرا بھرا رہتا ہے لیکن جب جانور جنگل میں چرنے جاتا ہے ہریالی کھائے گا دوسری گھاس بھوس کھائے گا لیکن بے شرم کے جھار کو ہاتھ نہیں لگائے گا اسے نہیں چھوے گا اس کے قریب نہیں جائے گا انہیں جانور کو بھی اتنی تمید ہے کہ کونسا میرا چارہ ہے اور کونسا میرا چارہ نہیں ہے کونسی غذا کھانی ہے کونسی نہیں کھانی ہے جانور کو اتنی تمید ہے انسانوں جانور بے شرم کا جھار نہیں کھاتا ہے ہوتا ہے کتنا ہی ہرا بھرا کیوں نہ ہو بے شرم کے جھار کو جانور نہیں کھاتا آدمہ کے دیکھ لو نہیں کھاتا کوئی جانور نہیں کھاتا کوئی جانور نہیں کھاتا یعنی بے شرم کا جھاں زہریلہ ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے اس لیے اس زہریلے جھاں سے جانور بھی بچتے ہیں جانور بھی پہیس کرتے ہیں تو اے ایمانوالو تم کو اشرف المخلوق ہو تم انسان ہو تم آدمی ہو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو سرکار مدینہ کی امتی ہو تو جو جانور زہریلے گھاؤں سے بچتا ہے تم زہریلے جماعتوں سے بچو زہریلی جماعتوں سے دور رہو کہیں وہ تمہارے لیے خطا نہ بن جائیں تمہارے ایمان کو غارب کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں ہم یقیناً انسان ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں بڑی سوج بوج عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے لیکن انسان عقل من ہونے کے باوجود بے عقل ہو جائے تو حیرت ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے انسان جان بوجھ کر غلط راہ پر شل پڑے تو افسوس ہوتا ہے ارے یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اسلام کی دولت جو ہم تک پہنچی ہے یہ کتنی قیم کی دولت ہے کتنی قربانیوں کے بعد پہنچی ہے ذرائب پر آپ غور و فکر فرمائے یہ دین کی دولت یہ اسلام کی دولت عقیدے کی دولت قرآن کی دولت اس کے مصطفیٰ کی دولت محبتِ رسول کی دولت ایمان کا عقیدہ اسلام کا عقیدہ ہم تک آف تک جو پہنچا ہے ہندوستان کی دھرتی پر پہنچا افغانستان کی دھرتی پر پہنچا ایران کی دھرتی پر پہنچا امریکہ میں پہنچا یورپ میں پہنچا ملک اکشیر میں پہنچا کونسا ایسا دنیا کا خصہ ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر پہنچی ہو در آپ غور کرو تب اسلام کا آف تا مکہ کی دھرتی پر تلو ہوا تھا مہاران کی مقدس چوٹیوں سے آف تابر سالت اب نمودار ہوا تھا تو ساری دنیا کی پاکن طاقتیں آف تابہ اسلام کو شکانے کے لیے پوشا تھی مہنتے سے رہی تھی کبھی شیطانی ظلمتوں کا خاپا پڑا کبھی نمرود نے سمر رکھ کا اظہار کیا کبھی پراؤن نے اپنی پراؤنیت کا اظہار کیا کبھی بودھ ہیلو بونہد کی طاقتیں اس کے سامنے آئیں کبھی یدید کی طاقتیں اس کے سامنے آئیں اسی لیے آئی تھی کہ اسلام کو مٹا دیا جائے اور آج کی موجودہ دنیا میں جارڈ گوش امریکہ کا جارڈ گوش برطانیہ کا جان لیجر اس بات کے کوشش کر رہے ہیں کیونی تلیر اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دیا جائے اسلام کو دنیا سے رکھا دیا جائے مسلمانوں کو نفس و نابود کر دیا جائے اسی لیے تو افغانستان کی دھرتی کو تباہ کیا گیا عراق کی دھرتی کو تباہ کیا رہا ہے اور فلسطینی مسلمانوں کے گھروں پر برلوکہ چلائے جا رہے ہیں اسلام کے دشمن کل بھی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے تمہارے خلاف سازشیں ہوتی تھی ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن ہم تو ان سازشوں کے خلاف سوکت و چوکن نہ رہتے ہوئے اور شیطہ فلائیوی دیوان کی طرح مقبوط چشکان کی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ پڑے رہتے ہوئے اسلام دشمن طاقتوں سے نبرداز نہ ہونا ہے اسلام دشمن طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے گھر کرو مسلمانوں یہ اسلام کی طاقتیں اسلام کی قوتیں ہم تک جو پہنچی ہیں اس طرح پہنچی ہیں میرے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلمانے اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چاہ کیا گیا جلے جا سکتا چبایا گیا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے حضرت ابباس علم بردار کے بازو پاکے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے سیدنا علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی ہے تب اسلام آگے بڑا ہے علی اکبر چھے مہنے کے شہدادے سیدنا امام حسین کی گود میں جام شہادت نوش کیے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے سیدنا امام قاسم کی جوانی لوٹی ہے تب اسلام آگے بڑا ہے سیدنا سکینہ کا صبر پار پار کیا گیا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے سیدہ سکینہ کے کان سکار دیئے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے سیدنا امام زیند العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو پیٹ پر اونٹ کی پیٹ پر ننگی پیٹ کو بٹھایا گیا ہے زنجیبہ میں شکاہ گیا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے امام عالی مقام نے حالت سجدامیہ کا سر ککایا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل کی ننگی پیٹ پر کورے پر سائے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے غور کرو اسلام کتنی محنتوں کے بعد پیلہ ہے کتنی قردانیوں کے بعد پیلہ ہے افسوس ہوتا ہے ہم کو آج کے دور کے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ نوجوانوں اسلام کی دورت تم تک جو پہنچی ہے ہمارے اکابیر نے ہمارے غزرگوں نے ہمارے افلاف نے بڑی محنتوں کے بعد ہم تک اسلام کی دعوت تک آئی ہے لیکن تم اسی اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو اسی دین کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو اسی اسلام کے خلاف تم بغیراتوں کا شکار ہو رہے ہو یاد رکھو اگر تمہارے دین کی اگر تم نے خود حفاظت نہیں کی تو پھر تمہارا کون محافظ ہوگا کون تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کے قلعہ محافظ ہے لیکن اس نے ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں ہم مصطفیٰ کی شریعت کو قانون باننے والے ہیں ہم پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے دین کی نفاظت کرے اور اپنے ہاتھوں سے دین کو برباد نہ ہونے کے جب میرا کوئی نوجوان دو دین سے منحریف ہو کر بانی اسلام سے منحریف ہو کر جب وہ نبی کی شان میں دستاہی کرنے لگتا ہے نبی کی بارگاہ میں بے عدبی کرتا ہے کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا نبی کو اپنا جیسا پشر کہتا ہے نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا کہتا ہے نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے نبی کی حیات کا انکار کرتا ہے نبی کے اختیارات کا انکار کرتا ہے نبی کی شہاعت کا انکار کرتا ہے تو یہ دین کا ماننے والا جب ایسی باتیں کرتا ہے تو سمزو اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا اپنے ہاتھوں سے دین کو برباد شیع اور یہی نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر ہم جب نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جب کسی کی شادی بیا کا وقت آتا ہے کسی کے ولی میں کی تاریخ آتی ہے تو یہی نوجوان بچے ہاتھوں میں دھول تاشے لے کر سڑکوں پر ناشتے کوٹے نظر آتے ہیں بتاؤ تو صحیح اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں دھول تاشے نہیں دیئے اسلام نے تمہارے ہاتھوں میں اسلام نے تنوار دی ہے تمہارے ہاتھوں میں اسلام نے تسبیح دی ہے اسلام نے تمہارے ہمیں سر میں پھر quem کی قلب دی ہے تمہارے دل نے رسول کی محبت دی ہے تم تاکر رہے ہو اے نوجوانو غفلت کا شکار مت بنو اپنے ہاتھ اور اپنے دین تو برباد مت کرو ناچنا پھوزنا بن کرو گانا بجانا بن کرو سائے کسی کی شادی ہو سائے کسی کا ولیمہ ہو سائے کسی کا خیقہ ہو سائے کسی کی بسم اللہ خانی ہو ان موقعوں پر ان مبارک کاموں کے موقع پر گانا بجانا یقین شریعت کے خلاف ہے دین کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف ہے اے نوجوانو تم خدا کی مرضی کے خلاف کر کے تم خدا کے رسول کی مرضی کے خلاف عمل کر کے تم کونسی دنیا عباد کرنا چاہ رہے ہو کونسی تم خوش کو کے کام مہتہ لے رہے ہو ہاں اشتادہ کر لو سب کے جنسے کہ زندگی میں کبھی ناتنا گانا نہیں کریں گے کبھی ہم گانے مجانے کی محملوں میں شرکت نہیں کریں گے اے نوجوانو میں تم سے متعاندہ کرتا ہوں رسول پاک کی رحمت کا واسطہ دے کرنا دعا کرتا ہوں میں تم سے متعاندہ کرتا ہوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا واسطہ دے کر میں تم سے متعاندہ کرتا ہوں کہ آج تم اہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی اچھا تو غلط کام نہیں کریں گے جس سے دین پر کوئی حرف آتا ہو یہ کان سے سنکے کان سے نکال دیئے یہ کچھ اثر بھی ہوا ہوا اثر میں پوچھتا ہوں آپ سب سے ہوا اثر اثر ہوا ہے تو ذرا آپ نعرہ لگا دیجئے ایک پر کبھا مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مسلمان دکان کا تاجر دکان میں تاجر مسجد کا نمازی میدان کا غازی یہ ناچنا خودنا ہجڑوں کا کام ہے مردوں کا کام نہیں ہے ہجڑوں کا کام ہے ناچنا خودنا گانا بگانا توائیفین کا کام ہے تم نے یہ کیوں پیش آئیت کی آزل لیا کس نے تھا تم سے یہ کام کرنے کے لیے شرم کرو حیاء کرو اور اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو خدارہ نوجوانوں خوشی ہے شادی کی سب کو خوشی ہوتی ہے محلے والوں کو ہوتی ہے دوستوں کو ہوتی ہے نوجوانوں کو ہوتی ہے گھر والوں کو ہوتی ہے لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا و رسول کو ناراض کرو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ نے زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے یاد رکھو آج میں سب کو نصیحت کر رہا ہوں یہ نہ سمجھے کہ میں کسی ایک کو نصیحت کر رہا ہوں نہیں بلکہ ہر نوجوان میرے بھائی کو نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے محلے میں ایسی باتیں روزانہ رولمہ ہو رہی ہیں ہر دو تین جن چند دب میں وہ کہیں نہ کہیں گلی پوچھے میں ہمارے محلے میں باجے کی آواز نظر آپ سنائی دیتی ہے راتوں میں پٹا کے چھوڑے جاتے ہیں راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے اور ایسی آتش بازی علامات والحفیظ نہ اکسی کا خیال نہ ہانچ پیشن کا خیال نہ مریضوں کا خیال نہ بیماروں کا خیال نہ سونے والوں کا خیال بتائیے تب ہی آپ کی خوشی ہو رہی ہے اور آپ دوسروں کو تباہ و برباد کب نہ چاہتے ہیں یقین جالو ایسی خوشی خوشی نہیں ہے ہاں خوشی کا کام یہ ہے کہ تمہارے دوست کی شادی ہو تو تم ناپیا محفل پڑاؤ دوست کی شادی ہو تو محفل میلات پاین کرو دوست کی شادی ہو تو اللہ اور رسول کی ذکر کی محفل پڑاؤ کیونکہ ابھی میں گیا تھا لاتور کے قریب لننگا کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پر ایک ایک ماسٹر جو انگلیش ماسٹر ہے جو کلاس کیچر ہے جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کی شادی کا جب دن مقرر ہوا تو وہ میرے پاس چیزیں بھاک کر آیا کہا مولانا میری شادی پہ ہو چکی ہے میری تمنا ہے کہ صبح تو شادی ہوگی تو رات میں آپ کی تقریر ہوگی محفل میلاد ہوگی میں نے کہا ناظران تیرے جذبے کے میں قدر کرتا ہوں تیرے جذبے میں لبائے تہتا ہوں جب تو آدھی رات سے بنائے گا میں تیری شادی کی تقریر میں شرکت ضرور کروں گا کیونکہ تُو محفل میلاد کو قائم کر رہا ہے پھر اس کے بعد شادی کی محفل کا جا رہا ہے نوجوانا تم بھی اپنے اندر وہ انقلاب پیدا کرو دیہات کے رہنے والے نوجوانوں میں جب ایسا جذبہ ہو سکتا ہے تو شہر کے رہنے والوں میں اور بڑھ کر جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ دیہات والے کم دین جانتے ہیں شہر والے زیادہ دین جانتے ہیں تمہارے اندر تو اور زیادہ جذبہ ہونا چاہیے یاد رکھو شادی کی محفل ہونے سے شادی کی محفل سے پہلے محفل میناد مناؤ سرکار کا ذکر کرو درود و سلام کی محفل مناؤ اور کبھی گانے بجانے کا احتمام بد کرو بلکہ ان اچھے کاموں سے شادی کی شروعات کرو تو انشاءاللہ شادی خیر و برکت والی ہوگی رحمت والی ہوگی اور اس کا رفیتہ یہ نکلے گا کہ جو تمہاری نسل پیدا ہوگی نیک سالے نسل پیدا ہوگی عاشق رسول نسل پیدا ہوگی اس سے پڑھ کر اور دولت کیا چاہیے آپ کو اللہ تعالی ہمیں توفیر دے جو رسول پاک علیہ السلام نے دین اسلام ہم تک پہنچایا صحابہ کرام نے دین ہم تک پہنچایا غنفہ راشدین نے دین ہم تک پہنچایا اماد حسین علی مقام نے میرے سرکار عالى حضرت نے ہم تک دین پہنچایا سرکار حضرت مفتی آزم� الا حضرت نے ہم تک دین پہنچایا موسفہین شریف بین نے ہم تک دین پہنچایا حضرت خاجہ حسن برناش شاہ العربان نے ہم تک دین پہنچایا مابا شرف الدین نے ہم تک دین پہنچایا تمام اولیاء اللہ نے ہم تک دین پہنچایا اور آج علماء اہل سلط دین کی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ دین کی دعوت کی قدر کرو اور دینِ اسلام کو مظہود بناو دینِ اسلام پر ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سچی محبت اپنے دنے مسالو اے ایمان والو آج مجھے بتایا ہمارے محلے کے نوجوانوں نے کہ مولانا حمدر جلتے میناد النبی کا چندہ کرنے کے لیے گھروں پر جب گئے تھے تو دیکھا کہ لوگ چندہ دینے کے لیے بہت ہی زیادہ آگے پیشے ہو رہے تھے اور صرف پوری بستی کے اندر پیسک گھر والوں نے چندہ دیا ہے اس محفیلے میناد کو تجانے کے لیے پیسک گھر والوں نے چندہ دیا ہے جبکہ اس محلے میں الحمدللہ سیکڑوں کی تعداد میں متانات ہیں ہر گھر میں مسلمان کی آبادی ہے اور ایک ایک گھر میں دو دو تین تین خاندام آباد ہیں اگر ایک ایک گھر والا دو دو سو روپیہ دو دو سو روپیہ پانچ پانچ سو روپیہ اللہ کی رحمے رسول کی محبت میں خرچ کرتا یقین جانو یہ خرچ کرنا آپ کا نجات کا دریا بن جاتا کہ آپ کو وہ قول مبارک نہیں معلوم سیدنا ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں من انفقہ ذرہمن انا قرآت مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکان رفیقی في الجنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی کی میلات کے جلسے پر ایک در ہم خرچ کرے گا صدیقی اکبر تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ ایک در ہم خرچ کرنے والا جنب میں میرا ساتھی ہوگا جنب میں میرے ساتھ ہوگا اس سے بڑی نعمت مسلمانوں اور ہم کو چامل سکتی ہے آپ ذرا غور کریں اور جب ایسے معاملے آئیں اور ایسے معاملوں کے لیے اور محافیل میلات کے لیے جب آپ کو حصہ لینے کی دعوت دی جائے تو آپ محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر حصہ لیں لیکن افسوس ہوتا ہے ہم دنیا کے کاموں پر خص بے دریت کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آج کل ہر گھر میں اسٹار کنکشن ہے ہر گھر میں اسٹار کنکشن غریب سے غریب کے گھر میں بھی اسٹار کنکشن مہینہ مہینہ سوا سو روپیہ اس کا چارج دینا پڑتا ہے یعنی سوا سو روپیہ آپ دے کر کے گھر میں اپنے گناہ کا سامان مہیا کر رہے ہیں بلویا نہیں ہے سوا سو روپیہ یہ سوا سو روپیہ آپ کے لیے وضانے جان بننے والے ہیں جاننم کی آگ میں اس پیسے کو گرم کیا جائے گا اب گرم موسیقی